السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کو سننے کے بعد ہمیں سبق اور عبرت حاصل ہوگی کہتے ہیں کہ ایک مشہور بزرگ تھے ایک اللہ والے تھے ان کے پاس ایک دفعہ ایک طالب علم ایک اسٹوڈن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا اور کچھ سال دین کا علم سیکھتا رہا کچھ سالوں کے بعد جب وہ اسٹوڈن اپنے وطن واپس جانے لگا تو وہ بزرگ اس سے کہنے لگے کہ میاں ایک بات تو بتاتے جاؤ وہ کہنے لگا کہ پوچھی حضرت میں بتانے کے لیے تیار ہوں وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے یہاں یعنی تمہارے شہر میں تمہارے گاؤں میں شیطان بھی ہوتا ہے تو وہ طالب علم ایک اسٹوڈن کہنے لگا کہ حضور شیطان کہاں نہیں ہوتا شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے تو پھر وہ بزرگ نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ جب تم اللہ تعالی سے دوستی لگانے چاہو یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہو اللہ کی عبادت کرنا چاہو اور شیطان تمہیں اگر ورغلائے تمہیں بہکائے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو تم کیا کروگے تو اس اسٹوڈن نے کہا کہ میں شیطان کا مقابلہ کروں گا کہنے لگے کہ فرض کر لو تم نے شیطان کا مقابلہ کیا لیکن وہ بھاگ گیا پھر تم اللہ کی عبادت میں لگ گئے جد و جہد کرنے لگ گئے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے لگ گئے پھر شیطان آیا پھر تم کو روکنے لگا پھر تم کیا کروگے تو اس طالب علم نے کہا کہ میں پھر اس کا مقابلہ کروں گا وہ بزرگ کہنے لگے کہ اچھا چلو مان لیا تم نے ایک مرتبہ بھگا دیا دو مرتبہ بھگا دیا تین مرتبہ بھگا دیا لیکن وہ تو شیطان ہے وہ اپنی حرکتوں سے کہاں باز آنے والا پھر تم کیا کروں گے کہ تمہیں وہ اللہ کے قریب ہونے نہیں دے رہا اللہ کی عبادت کرنے نہیں دے رہا بار بار آ کر اور تمہارے بھگانے کے باوجود بھی وہ تمہارے اور اللہ کے بیچ میں روڑا اور رکاوٹ دال رہا ہے پھر تم کیا کروں گے تو وہ سٹوڈنٹ کہنے لگا کہ حضرت اس کے سوائے میرے پاس کیا علاج ہے میں ہر وقت اس کا مقابلہ کرتا رہوں گا تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا اگر ساری عمر تم شیطان سے ہی مقابلہ کرتے رہوں گے تو پھر اللہ تک خدا تک کیسے پہنچوں گے تو وہ سٹوڈنٹ لا جواب ہو کر خاموش ہو گیا اس کے بعد بزرگ نے اسے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ اگر تم اپنے کسی دوست کے پاس ملنے کے لیے جاؤ اور اس نے ایک کتہ پہرے پر بٹھا رکھا ہے اور جب تم اپنے دوست کے دروازے پر جاتے ہو تو وہ کتہ تمہیں پکڑ لیتا ہے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو تم کیا کروں گے تو وہ شاگرد کہنے لگا اسٹوڈنٹ کہنے لگا کہ میں کتے کو ماروں گا اور کیا کروں گا وہ کہنے لگے کہ فرض کرو تم نے اسے مارا وہ ہٹ گیا لیکن دوسری بار تم دوست سے ملنے کے لیے گئے پھر وہ کتہ نے تم کو پکڑ لیا پھر تم کیا کروں گے تو وہ اسٹوڈنٹ کہنے لگا کہ میں ڈنڈا لاؤں گا اور اسے خوب ماروں گا تو بزرگ کہنے لگے اچھا اگر تیسری مرتبہ بھی وہ تم پر حملہ آور ہوا پھر تم کیا کرو گے وہ طالب علم کہنے لگا کہ اگر کتہ کسی بھی طریقے سے باز نہیں آ رہا تو پھر آخیر میں میں اپنے دوست کو آواز دوں گا اور اسے کہوں گا کہ تم ذرا باہر نکلو اور یہ تمہارے کتے کو سمالو یہ مجھے تم سے ملنے سے روکتا ہے یہ مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے اور مجھے تمہاری طرف بڑھنے نہیں دیتا اسے سمالو اسے تم ہی سمال سکتے ہو بزرگ نے اتمنان سے اس بچے کا اس طالب علم کا یہ جواب سنا اور کہنے لگے بس یہی کام شیطان کے مقابلے میں تمہیں اختیار کرنا ہے جب تم شیطان کی چالوں سے اس کی ایاریوں سے اس کی تدبیروں سے اگر بچ نہ سکو تو پھر خدا سے یہی کہنا کہ اے اللہ اس ملعون اس خبیص اس ابلیس کو سمال لے وہ مجھے تیرے قریب بڑھنے نہیں دے رہا ہے بار بار رکاوٹ ڈال رہا ہے میرے اور تیرے راستے میں روڑا بن رہا ہے اے اللہ تو ہی اسے سمال سکتا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اے اللہ شیطان کے مقر و فریب سے ہماری حفاظت فرما تو ہی کر سکتا ہے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتے جس کے قبض قدرت میں تمام چیزیں ہیں اگر تم اس سے دوستی کر لو پھر تمہیں کسی بھی چیز سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا ہر تباہی اور مصیبت سے تم بچے رہوں گے یہی علاج ہے شیطان سے بچنے کا اس کے مقر و فریب سے بچنے کا اس کی چالاکیوں سے بچنے کا اور اس کی ایاریوں سے بچنے کا کہ شیطان سے بچنے کے لیے بھی دعاوں کی ضرورت ہے اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے ورنہ شیطان کی تدبیروں سے اور شیطان کی چالاکیوں سے اچھے اچھے بچ نہیں سکیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخیر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پونہ شہر کے کونڈوہ کوسرباغ علاقے میں ایک انوکھا اور اپنے طرز کا ایک نرالہ مدرسہ اور اسکول جو اندھے گونگے بہرے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے طلبہ اور طالبات کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم کا اقامتی مرکز ہے یعنی ہوسٹل کے ساتھ یہ مدرسہ اور اسکول چلتا ہے نابینا اندھے بہرے گونگے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جہاں فی الحال دس اسٹیٹ کے طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں یعنی پڑھ رہے ہیں اور تمام ہی طلبہ اور طالبات کی پوری ساری ضروریات کا خیال مدرسہ کرتا ہے اور ان سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے آسپاس کا جائزہ لیجئے اپنے اطراف کا جائزہ لیجئے اگر آپ کے آسپاس یا آپ کے معلومات میں یا آپ کے رشداروں میں خاندانوں میں جان پیچھان والوں میں اگر کوئی نابینا گونگا بہرا کوئی بچہ یا بچی ہے تو اس کو تلاش کرے اور اس مدرسے اسکول تک اس کو پہنچانے کی کوشش کیجئے اور اپنی نیکی میں اضافہ کیجئے اس ادارے میں میری حاضری ہمیشہ رہا کرتی ہے یہاں کا نظام تعلیم نئی ٹیکنیولوجی اور حسن تربیت کا حامل ہے اور یہ مدرسہ اور اسکول بڑی اینی پرسکون آب و ہوا کے ماحول میں واقع ہیں اور یہاں کے ذمہ داران میرے دوست ہیں تو اس خیر کے کام میں سب حصہ لے دیکھئے میرے بھائی علم ایک نور ہے روشنی ہے اور جہالت اندھیرہ ہے اور تاریخی ہے ظلمت ہے لہٰذا اندھیرے سے اجالے کی طرف اور جہالت سے نور اور روشنی کی طرف خود بھی آئیے اور دوسروں کو بھی لائیے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے اور سوارنے کا سامان کیجئے مجھے امید ہے کہ ضرور آپ اس اعلان کے بعد اپنے آس پاس کی معلومات لیں گے وہاں پر اگر کوئی نابینا گونگے بہرے بچے اور بچیاں ہیں چاہے وہ بالی ہو نابالی ہو آپ اس سکرین پر چل رہے نمبروں پر رابطہ کریں گے اور ان بچوں کو ان معذوروں کو اس مدرسے تک اس اسکول تک پہنچائیں گے اور ان کا مستقبل اور اپنی آخرت ضرور سواریں گے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ